اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی یہ بچے جا رہے ہیں سکول صبح کا ٹائم ہے حریم چلی گئی تھی اور اب دلازعفہ جا رہے ہیں یہ لوگ جب بیٹھ کے نا دیکھتے رہتے ہیں ونڈو سے جب دیکھتے ہیں کہ بھئی سکول بس آگئی ہے پھر نکلتے ہیں گھر سے باہر میں نے کہا یہ بھی بڑے فائدے ہیں ہم گھر پاس ہو سکول کے تو بچوں کو ٹینچن نہیں ہوتی کہ دو منٹ کی باک ہے تو چلے جائیں گے نکل کے تو ان کا بھی یہی حال ہے بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہیں گے نہیں ممہ میں کہوں گی سوہ آٹھ ہوگے چلے جاؤ نہیں ممہ بھی سکول بس نہیں آیا یا بھی رکو ایٹ ٹونٹی پہ آتی ہے یہ سکول بس تو جب سکول بس آئے گی نا پھر نکل جائیں گے ہم لوگ اور آج ویدر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسمان کلرفل پورا رنگوں سے بھرا ہوا ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں جی بچارے میرے پودے بس اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے تو اب یہ ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں اور یہ گھانس بھی ییلو ییلو ہو گئی ہے اب ساری اور جیسے کہ آج ہے منڈے تو پتہ ہے آپ کو منڈے والے دن میرے جو باہر کے سارے کام ہوتے ہیں میں نے وہ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ہسپنڈ کا آف ہوتا ہے اس دن تو بس پھر ہم حریم کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ گیارہ بجے تک آ جائے گی تو پھر حریم کو اور انایا کو لے کے اور پھر ہم اپنے کام جوتے ہیں وہ سمیٹھنے کے لیے چلے جاتے ہیں پھر عبداللہ زیفہ تو وہ تو تین بجے تک یا ساڑھے تین بجے تک آتے ہیں گھر تو جب تک ہماری کام ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ہم گھر واپس آ جاتے ہیں تو آج بھی مجھے بہت سارے کام کرنے تھے میں نے کنیڈین ٹائر جانا تھا ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا میری اپوائنمنٹ تھی ادھر اور پھر مجھے ہیڈسن بے جانا تھا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کیوں جانا تھا مجھے ان جگہوں پہ تو جی چلیں چلتے ہیں پھر یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں کنیڈین ٹائر پہ سب سے پہلے ہم ادھر آئے تھے تو ادھر سے بھی کچھ چیزیں لینی تھی اور یہ دیکھیں یہ حریم انائیہ کو گودھ میں اٹھایا ہوا ہے اور سٹرولر میں اس نے بیٹھنا تھا لیکن یہ کہتی کہ جی میں نے بیٹھنا ہے حریم فاطمہ اور انائیہ بچاری گودھ میں اور اس کو پھر ہم نے سٹرولر میں بٹھایا ہوا ہے یہ بلکل چھوٹی سی بچی بن جاتی ہے جب ایسی جگہوں پہ جانا ہو نا پھر جو اس کی مطلب کی نا ہو تو جی یہاں ہم اس لئے آئے ہیں جی عزیفہ اور عبداللہ کو ابھی جب میٹھی عید تھی اس عید کے بعد ان کو عید کی جو عیدی ہوتی ہے ان کو نئی سائیکلیں لے کے دیتی ہم نے اور وہ عزیفہ نے تو اس کا ٹائر جو ہوتا ہے وہ پنچر کر دی ہے عبداللہ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے آئے تھے وہ اتنے دن سے ایک لگا ہوا تھا کہ پاپا میرا ٹائر سائی کر دو اس کی باتہ نہیں ہوا نکل گئی ہے یا اس میں کوئی سراخ ہو گیا ہے تو اس کے لئے آئے تھے ہم لوگ ادھر کے ادھر سے کچھ لیتے ہیں یا تو اس کا پمپ لیتے ہیں یا پھر کوئی پنچر وغیرہ کے لئے کوئی چیز وغیرہ دیکھتے ہیں اس کی تو اس کام کے وہ کرنے کے لئے پھر ہم ادھر آئے تھے اس کی چیز لینے کے لئے تو یہ دیکھیں ادھر بیگ شایق بھی لگے ہیں میں مجھے بھی ایک بیگ چاہیے تو میں سوچ رہی تھی پھر ادھر سے ہی لے کے جاؤں گی ایک بیگ اور ہسپن پھر اس کا دیکھ رہے تھے سمان کے اس کے لئے کیا چیز سوٹ رہے گی تو پھر ہم نے ابھی تو فیلحال ایک پمپ لیا تھا ادھر سے پھر جی یہاں سے فارغ ہوئے پھر میری ڈاکٹر کے پاس سپائنمنٹ تھی پھر ہم ادھر پہنچ گئے اب میں یہ ڈاکٹر کے کلینک میں آگئی ہوں اور ادھر مجھے کیوں آنا تھا جی میرا ٹیسٹ ہوا تھا دو ہفتے پہلے بلڈ ورک ہوا تھا سارا میں نے کروایا تھا شگر کا بھی اس میں آ جاتا ہے اور آئرن کا بھی کولیسٹرول کا بھی اور میرا جو تھائیروڈ کا تھائیروڈ کا تو میرا ہر دو مہینے بعد ہوتا ہے ٹیسٹ تو وہ پھر اب تھا جیسے تو پھر میں نے باقی بھی اپنا سارے ٹیسٹ کروایا تھے تو اس کی آج مجھے ریپورٹ بھی لینی تھی تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ تم آجو تو پھر ہم مل کے بات کریں گے تو اور پھر مجھے میرا کان بھی چیک کروانا تھا ادھر میرے کان میں بھی پرابلم ہو رہی تھی کافی عرصے سے نا میرے کان میں صبح اٹھتی ہونا تو اتنی خارش ہوتی ہے اور نا ایسے جیسے کان سے لیکویڈ سا نکلتا ہے نا گیلا گیلا سا ہو رہا ہوتا ہے کان تو وہ بھی پھر میں نے چیک کروانا تھا اس نے مجھے ٹو ویکس کی دیئے دوائی کان میں ڈالنے کے لیے تو وہ دیکھتی ہوں پھر اس سے کیسا فرق پڑتا ہے پہلے جی ادھر سے فارغ ہوئے تو پھر ہم آگے تھے ہیٹسن بے پہ ادھر سے مجھے جوتا لینا تھا میں مارکس پہ بھی گئی پہلے مارشل پہ بھی گئی وینر پہ بھی گئی میرا سائز ہی نہیں مل رہا تھا دیکھنا کیا بات ہو گئی ادھر میرا سائز ہی نہیں تھے تو مجھے نائن نمبر آ جاتا ہے عام سے لیکن ادھر جو تھے وہ ایٹ ایٹ ہی تھے سائز جو تھے سارے پھر جی ادھر آئے ادھر مجھے دو تین جوتے پسند آئے تھے تو ان میں بھی ایٹ ہی نمبر تھا نائن تھا ہی نہیں دو تین جوتے مجھے پسند آئے تھے تو وہ لیڈی سے پوچھا تو ادھر ورک کرتی ہے تو وہ کہتی کہ یہ ہمارے اس سٹور پر تو نہیں ہے سائز اس کا نو نمبر جیسے تو میں آپ کو نہ منگوا دوں گے آپ پیمنٹ وغیرہ کر دو اور نہ وہ پھر آپ کے گھر دلیبر ہو جائے گا جوتا آپ کا تو وہ پھر میں نے ہسپن کو دے دیا تھے دو تین پسند کر کے وہ اس کو لے کے کاؤنٹر پہ چلے گئے تھے وہ کمپیوٹر میں چیک کر رہی تھی کہ کون سا ویلیبل ہے اور کون سا نہیں ہے یہ اس طرح کا جوتا میں لینا چاہ رہی ہوں جیسا ہی میں براؤن کلر کا دکھا رہی ہوں نا تو اس میں سائز نو نمبر نہیں تھا مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا وہ دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا دو تین میں نے پسند کیے تھے تو کون سا والا مجھے ملتا ہے اور یہ اور وہ پھر اب دو ہفتے کے بعد گھر پہ ڈلیور ہوگا پھر جی میں نے کہا چلو اس کا پورا راؤنڈ لگا کے آتے ہیں پرسیز وغیرہ اتنے اچھے اچھے لگے ہوئے تھے کافی زیادہ ان کے پاس لگے ہوئے تھے یہ ہینڈ بیگ اور چھوٹے کلچ وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اور آفر میں لگے ہوئے تھے تو ان کی ان جیسے بڑے بڑے سٹوروں کی آفر بھی بس پھر ایسی ہی ہوتی ہے تو بس دیکھ کے دلکوش ہو گیا تھا ابھی تو خیر میں نے لینا بھی نہیں تھا پرس وغیرہ تو مجھے جوتے ہی چاہیئے تھے وہ میں نے اس کے لیے میں کافی جگہ گھومی پھری تو پھر مجھے ادھر سے مل ہی گیا وہ میرے دو ہفتے کے بعد آئیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے جو جوتے بائے کی ہیں وہ کیسے ہیں یہ والا پرس مجھے اچھا لگ رہا تھا دیکھنا کتنا ڈیسنٹ سا اور کتنا پیارا لگ رہا ہے کلر بھی پیارا تھا اس کا اور ایک اور تھا وہ چھوٹا سا اس تھا اس کا وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا تھا جی یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے چھوٹا سا ہاتھ میں پکڑ لے بندہ نا لیکن اب ہنایا ساتھ ہوتی ہے تو ان پرس کی مجھے نہیں ضرورت پڑتی مجھے وہ بڑا میرا ہینڈ بیگ ہی لینا پڑتا ہے اچھا جی پھر ہم آگے تھے گھر بچے آگے تھے سکول سے تین بج رہے تھے اور جی یہ دیکھیں گول کپے آہا ہا ہا تو جی یہ میں نے نہیں بنائے یہ میرے نیبر ہیں آنٹی انہوں نے میرے لیے بھیجے تھے وہ جب بھی بناتی ہیں تو پھر ہمارے لیے بھیجتی ہیں میرے کیونکہ مجھے بھی پسند ہے عبداللہ زیفہ کو بھی پسند ہے اور ان کے خود کے گھر میں بھی بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں تو وہ پہلے انہوں نے بنائے تھے وہ گھر میں انہوں نے خود بنائے تھے تو وہ بھی بڑے ہی مزے کے بنے ہوئے تھے اب کی بار یہ آنٹی کہتی ہیں کہ بنے بنائے جیسے چھوٹ چھوٹی سی روٹیاں تھیں بس ان کو آئل میں فرائی کرنا تھا تو میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے یہ تو اچھی چیز ہے بندہ لے آئے اور بس فرائی کرے جب دل کرے اور بنا کے کھالے اور یہ دیکھنا سارے بڑے اچھے پھولے پھولے تھے اور پھر آنٹی جب بناتی ہے تو پھر اس کے ساتھ سارے جو اس کے گول کپوں کے لواز مات ہوتے ہیں نا وہ پھر سارے بھیجتی ہیں نا تو اس کے ساتھ ریڈ چٹنی بھی تھی گرین چٹنی بھی تھی اور بڑا مزے کا کھٹا کھٹا پانی تھا اور آلو اور چینے کی چاٹ تھی تو جی بچے سکول سے آئے تھے بس اور سمجھ لیں میں نے چینج کیا تھا اتنے میں یہ گول کپ پہ آگے بس پھر ہم تو ایسے ٹوٹے ان کے اوپر اور نہ بلکہ یہ میں نے ہم لوگ نے میرے کھالے آدھے کھا بھی لیے تھے پھر میرے ذہن میں آئے ہو میں نے کہا یار میں ویڈیو تو بناو میرے یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ تو شیئر کروں کہ آج ہم نے گول کپ پہ کھائے ہیں بھئی آپ لوگ مجھے کمرز کر کے بتانا کہ کس کس کو گول کپ پہ پسند ہے ہمیں تو بہت پسند ہے اور نہ اب آپ نے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیا کریں میرے چینل کو اور بیل بٹن کو دبا دیں تھا کہ میری آنے والی ویڈیو جلدی سے ان کو مل جائے اور جی یہ دیکھیں ہمارا یمی سا گول کپ پہ ریڈی ہو گیا اور عبداللہ کو میں نے بٹھایا ہوا تھا ان میں سراغ کرنے کے لئے پہلے وہ حادثے کر رہا تھا تو پھر کہتا ہے کہ ممہ میرے انگلی میں درد ہو رہا ہے میرے سے نہیں ہو رہا پھر وہ چمچ لے کے ویٹھا ہے اور اس سے کر رہا ہے اس میں سراغ تو جی یہی تھی میری ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا خیال دعاوں میں رکھئے گا یاد کل ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ حافظ